وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز سورة الحج آیت نمہ 34 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس سورہ مبارکہ کا پانچوہ رکو شروع ہو رہا ہے اس میں قربانی کا حکم بیان کیا گیا ہے اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے قربانی کے جانوروں میں سے خاص طور پر اونٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قربانی کی جو روح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی لِيَتْ قُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِمْمَحِيمَةِنَ نَعَامَ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مراد ہے زباہ کرتے ہوئے ان مویشی چوبائیوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں اب قرآن کی اس آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم اللہ کے طرح سے مقرر کیا گیا تھا ہمارے معاشرے میں بعض وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں قربانی کا اور کہتے ہیں کہ صرف قربانی حاجیوں کے لیے ضروری ہے یہ بات غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات تفسیر سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال تک ہر سال قربانی کا اعتمام فرمایا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی حاجی جو جانور دبا کرتے ہیں اس میں ایک تو وہ قسم ہے کہ شکرانہ ادا کرتے ہیں حاجِ تمتو ادا کرنے والے کہ ایک ہی سفر میں انہوں نے حج بھی ادا کر لیا اور عمرہ بھی ادا کر لیا لیکن قربانی کا حکم پوری امت کے لیے ہے اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے قربانی کا حکم مقرر فرمایا تو وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں قربانی کا حکم موجود نہیں اس مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم مقرر کیا گیا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ بس سُمارہ معبود معبودِ واحد ہے فَلَهُ أَسْلِمُوُ بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے مزید نوٹ فرمائی ہے کہا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو قربانی میں پیسہ بڑا لگتا ہے تو کیوں نہ یہ غریبوں کی خدمت پر لگا دیا جائے کیوں نہ پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی پر پیسہ لگا دیا جائے یہ قربانی نہ کی جائے یہ عقلی باتیں ہیں غور فرمائیے یہ قربانی یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ نے تو ان سے مطالبہ کر لیا تھا کہ میٹے کو زبا کر دو کہ یہ بات عقل میں آ سکتی ہے قرآن تو کہیں مردبہ کہتا ہے کہ مشرقین نے اپنی اولاد کا قتل کیا تو قرآن نے منع کیا ان کو قرآن نے کہی کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہے کہ اپنی اولاد کو زبا کرو کہ یہ بات عقل میں آ سکتی عقل نیچے رہے گی ہمیشہ اللہ کا حکم اوپر ہے تو کہا جا رہا ہے فَلَهُ أَسْلِمُونَ اللہ کی حکم کے فرمبردار بن جاؤ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کر لیا جائے قربانی کا اور پاکستان کے لونز ادا کر دیے جائیں غریبوں کی جو تکالیف ان کو دور کرنے کیلئے پیسہ خرچ کیا جائے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر یہ کر لیا جائے تو کل تو یہ بھی کہا جائے گا کہ حج ادا کرنا بن کر دیا جائے اور پیسہ غریبوں کی خدمت پر خرچ کیا جائے پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ ایفیشنسی کم ہو جاتی تو روزہ نہ رکھو ایفیشنسی بڑھ جائے گی پروڈکشن بڑھ جائے گی پیسہ بڑھ جائے گا غریبوں کی مدد ہو جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِ ان کو یہ نظر نیانت لگے کتنے نافرمانی کے کاموں میں اربع روپیہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے سگریٹ نوشی میں تمباکو میں کتنا کڑوڑو روپیہ پاکستانی قوم خرچ کرتی کیا فلموں اور ڈراموں شو بیس کے نام پر نافرمانی کے کاموں میں کڑوڑو روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اُن نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ لو ریسورسز ہیں ہمارے پاس لیکن اللہ کا جو حکم جس طرح ہے اس پر اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس زلہجہ کے دن یعنی قربانی کے دن کوئی عمل بھی قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسند نہیں اللہ کو تو اے زدیس حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ جانور ہی زبا کرنا ہے فرمایا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد پس تمہارا معبود معبودِ واحد ہے فَلَهُ أَسْلِمُونَ بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجزی اختیار کرنے والوں کو خوش غبری سنا دیجئے اب یہاں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ کہ جب جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام اٹھتے ہیں اللہ کے خشیت کی وجہ وَصَابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں تکالیف پہنچیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَا اور نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرج کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توقیق عطا فرمائے اس کے بعد قربانیوں میں سے اوٹ کے قربانی کا ذکر خاص طور پر آیا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور قربانی کے اوٹ ہم نے تمہارے لی اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے یہ اوٹ بھی اللہ تعالی کی تقلیق کا ایک بہت بڑا نظارہ ہے ہمارے سامنے قرآن نے دعوت دی ہمیں سورة الغاشیہ آیت 17 میں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اوٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے آج مارڈن ریسرچ ہمیں بتا رہی کہ ایک پورا موجزہ ہے یہ اوٹ جو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے انسان سہرہ میں اس کے رفتار کو دیکھیں اس کے سٹورج کے پیسٹی کو دیکھیں وہ پانی بھی جمع کر لیتا ہے اپنی غزہ بھی جمع کر لیتا ہے اوٹ کی چربی تک استعمال ہوتی ہے مختلف دوائیں اور علاج میں اور اوٹ کے جسم کا ایک ایک حصہ استعمال ہو جاتا ہے کہیں غزہ کے طور پر کہیں دوائی کے طور پر کہیں علاج کے طور پر اس کے خون تک کو کسی نے کسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اتنی نعمتیں ہیں جو اس ایک اوٹ میں اللہ تعالی نے رکھ دی یہاں خاص صبر اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا اور اس کو جوڑا ہے اللہ تعالی نے قربانی کے موقع سے وَالْبُدْرَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ اور قربانی کے اوٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ ان میں تمہارے لیے بھلائی ہیں فائدے ہیں فَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف پس اللہ کا نام لو ان پر قطار باندھ کر ان الفاظ کے نتیجے میں وہ منزل سامنے آتا ہے جب حجر دلویدہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اوٹ زباہ کیے تھے نہر کیا تھا انہیں ایک ایک اوٹ آتا تھا اور اپنی گردن آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا تو صواف خطار مان کر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں فَقُلُوا مِنْهَا بس تم ان میں سکھاؤ وَدْعِيمُ الْقَانِعَا اور سوال نہ کرنے والوں کو یعنی قناعت کرنے والوں کو بھی دو وَالْمُعْتَر اور سوال کرنے والوں کو بھی دو خط بھی قربانی کا کوشش استعمال کرو دوسروں کو بھی پیش کرتو كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لئے مسخر کیا ہے ان اوٹوں کو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو اب دو باتیں مزید اس آیت میں نوٹ فرمائی اوٹ کی قربانی کا منظر جب اس کو نہر کیا جاتا اس کا خاص طریقہ ہے عام جانوروں کو تو لٹا کر زبا کیا جاتا اس کو کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے دیکھو اس منظر کو یہ اوٹ کس طرح قطار کی سورہ میں تمہارے سامنے گرتے چلے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی قطار اللہ کو پسند ہے سورہ الصف آیت نمبر چار اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوس اللہ اسے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفے بان کر قتال کرتے ہیں آج یہ اوٹ تمہارے سامنے صفوں میں گر رہے ہیں کیا تم تیار ہو کہ اللہ کے دین کا تقادہ آئے تو تمہاری یہ گردنیں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اللہ یہ جذبہ تو ہمیں عطا فرمائے دوسری بات فرمائی کہ ان اوٹوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تصور میں لائیے سہرا کا علاقہ ہو ایک طویل قطار ہے اوٹوں کی ایک چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا ہے نکیل پکڑ کے اس نے ایک اوٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے اس کے پشت کے ساتھ ایک اور اوٹ اس کے پیچھے ایک اور پورا ریوڑ گویا چلا آ رہا ہے حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ اس کی حقیقت کیا ہے ایک اوٹ زور سے آواز بھی نکال دے تو وہ چلا جائے ہون سے لیکن ایک ذرا اس کی نکیل اس نے پکڑی پورا ریوڑ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے یہ ہے اللہ نے تابع کر دیا اور بات اوٹ کی حد تک نہیں ہے بے شمار جانور اللہ نے دیئے بے شمار سواریاں اللہ نے عطا فرمائی بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے دنے مسخر کر دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان جانوروں کو نہ گوش اور نہ ان کا خون لیکن اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا تقوی یہ ہے قربانی کی روح جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا دیکھیں ایک ہے عبادات کا ظاہری پیلو نماز عطا کرنی ہے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے یہ اس کا ظاہری پیلو ہے بادنی پیلو کیا ہے اللہ کو کتنا یاد کیا سورہ توحہ آیت نمبر چودہ اقیم صلاح اللہ ذکری نماز قائن کرو میری یاد کے لئے تو کتنی توجہ اللہ کی طرف ہوئی یہ نماز کا باطن ہے اسی طرح روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا اور پیاسا رہے خواہش نفس کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا یہ اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے سورة البقرہ آیت 183 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے جانور ہے صحیح جانور ہونا چاہیے کوئی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے قربانی کے ایام میں ہی زبا کرو اللہ کا نام لے کر زبا کرو یہ اس کا ظاہر ہے باطن ہے تقویٰ کس نیت کے ساتھ پیش کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کیلئے اللہ کے رضا کے لئے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے مشیقین مکہ قربانی پیش کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر لاکر اس کا خون چھڑکتے تھے کہا کہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا وَلَاكِ يَنَالُوا تَقْوَا مِنْكُمْ اللہ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کیا ان قربانیوں کے بعد اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں اسی قربانی کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے کچھ الفاظ وہ ہے جو سورہ الانعام آیت 162 میں آئے ہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میں دی نماز میرے عبادت و میرے قربانی میرا جین اور میرا مرنہ اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے تو کیا چھوڑی پھیڑتے ہوئے اس جانور پر ہم نافرمانیوں پر بھی چھوڑی پھیڑتے ہیں کے نہیں آج یہ جانور اس کو اللہ نے ہمارے قابو میں دے دیا ہم اس کو زبا کر رہے ہیں ہم اللہ کے قابو میں ہیں کیا ہم اس جانور کی طرح اپنی گردن اللہ کے خاطر کٹانے کے لیے تیار ہیں کے نہیں یہ تقوی اللہ کو چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ محض ظاہری کوئی شکل اختیار کر لینا کافی نہیں ظاہری شکل و صورت بھی جس کا شریعت نے حکم دیا ضروری ہے اور ساتھ ہی باطنی جذبات بھی اللہ کو چاہیے بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو مبشر المحسنین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے تو اللہ کی بڑائی مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں عیدوں کے موقع پر ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ زبان سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے ایک اعلان ہے اللہ کی بڑائی کا اپنے وجود زندگی کے رخ بتائے کہ ہاں اس بندے کی نگاہوں میں اللہ بڑا ہے یہ اللہ کی حکامات کا پابند اور اس سے اگلا مرلہ ہے بڑائی کا زمین اللہ کی المتکبر اللہ ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا نفاظ ہونا چاہیے تو جیسے یہ جانور زبا ہو رہے ہیں ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں اس اللہ کی بڑائی کے قیام کے لیے تم بھی تیار ہو اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے یہ ہے تکبیر یہ ہے بڑائی اللہ کی جو بیان کرنی لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارہ سنا دیجئے یہاں آنکہ قربانی اور حج کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی اب آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 41 تک قتال کے حوالے سے حکم ہے اور ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے بے شک اللہ تعالی اہل ایمان سے دور فرماتا ہے مراد یہ ہے کہ مخالفین کے جانب سے دشمنوں کی جانب سے جو مخالفہ تو رہی ہے اہل ایمان کی اللہ اس کے حفاظت فرماتا ہے اللہ اس سے بچاتا اہل ایمان کو بے شک اللہ تعالی کسی بھی خیانت کرنے والے کو ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا اس کے ماہ چھڑا رکوی سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں قتال اور اس کے حکمت کا بیان ہے اور اسلامی حکومت کا منشور بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مشتقین کے حوالے سے بھی گفتگو اس رکو میں آئے گی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا اجادت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد پر پوری کی پوری قدرت رکھتا ہے اب یہ بڑی اہم آیت ہے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تحریک کو اور ان کے انقلابی پروسس کو سمجھنے کے اعتبار اس جب تک نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو تیرہ برس تک حکمتہ ہاتھوں کو بان کرتا سورة النساء آیت نمی سیونڈی سیون کفوائی دی اکم اپنے ہاتھوں کو بان کرتا مکہ کے تیرہ برس حکمتہ صبر کرو برداشت کرو ہاتھ نہ اٹھاؤ ریٹیلیشن میں تیرہ برس تک یہ دعوت دیتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہید توہید فقط توہید اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائے قرآن کے ذریعے سے دعوت دی لوگوں کو جو قبول کر رہے تھے آپ نے ان کو جمع فرمایا منظم فرمایا اورگنائز کی اور پھر ان کی تربیت فرمائی اللہ والا بنایا انہیں اللہ کے دین کی خادثہ کچھ قربان کرنے کے لئے تیار کیا اور جو کچھ بھی مسائب آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی برداشت کیے اور صحابہ کو بھی اس کی تربیت تھی تیرہ برس سکت یہ چلتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مشرقین نے ہجرت پر مجبور کر دیا ہجرت کے دوران یہ آیت آ گئی کہ اب ہاتھ کھول دیئے گئے اہل ایمان کے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا ان سے جنگ کی گئی تھی اللہ ان کی مدد پر پوری خدرت رکھتا ہے یہ وہ آیت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پروسس سمجھ میں آتا ہے نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف دعوت پہنچا دینے کی نہیں تھے بلکہ اس دین کا مطالبہ ہے کہ اس کو غالب اور قائم کیا جائے قرآن نے تین مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یوں بیان کیا سورہ الطوبہ آیت 33 سورة الفتہ آیت 28 اور سورہ الصف آیت نمبر 9 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ اس دین حق کو کل سسروں آف لائف پر غالب کر کے دکھا یہ مشن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جند و جہود کا ایک رخطہ جو مکی دور میں تھا ابھی تعداد کم تھی تعداد جمع کرنی تھی تربیت کرنی تھی لوگوں کی لوگوں پر اپنے کردار کا ایک اثر قائم کرنا تھا جماعت کو منظم اور مضبوط کرنا تھا تو برداشت کرنے کا حکم تھا لیکن ہم ہجرت ہو رہی ہے اور مدینے میں ایک بیس میں اثر آ رہا ہے اور ایک جماعت بھی تیار ہے اب ہاتھ کھول دیئے گئے قتال کی اجازت دی دی گئے اور وہ قتال اس مقصد کے ساتھ دین پل سسرم آف لائف پر غالب ہو جائے سورة البقرہ آیت 193 سورة الانفال آیت 39 فرمایا کہ تاکہ پورے کا پورا دین غالب ہو جائے کل نظام زندگی پر اس لیے قتال کا حکم دیا گیا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے ان آیات کو اگر سامنے رکھیں تو یہ پروسس سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ میں کوئی ہاتھی نہیں اٹھا کوئی جنگی نہیں ہوئی سبر کا مرالہ تھا تحریک چل رہی تھے جماعت تیار ہو رہی تھے منظم کی جا رہی تھے اب ایک حجرت کا موقع آ گیا مدینے میں ایک بیس میں اثر آ گیا جماعت تیار ہو گئی اللہ نے قتال کی اجازت دیتی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی گئی بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَقٍ جو لوگ نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے ناحق طور پر إِلَّا يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهُ صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کی سزا دی گئی ان کو وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِّيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدِ تو عیسائیوں کے راہب خانے عیسائیوں کے گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مساجدیں دھا دی جاتی يُذْغَرُ فِي هَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے یہ اس مقام پر قتال کے ایک اور حکمت بیان کی گئی زمین میں فساد مچاتے لوگ جو باغی ہوتے ہیں اور فساد کی اس انتہا پر چلے جاتے ہیں عبادت گاہوں کو بھی دھا دیتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے چاہے وہ عیسائیوں کے ہم ہو چاہے وہ یہودیوں کے عبادت خانے ہو یا وہ مسلمانوں کی مساجد ہو تو یہ اللہ کی حکمت رہی کہ قتال کا حکم اللہ نے اس لی دیا کہ ظالموں کو روکا جائے تاکہ اللہ کا ذکر ان عبادت گاہوں میں ہوتا رہے اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک عیسائی غیر مسلم ہے ایک یہودی غیر مسلم ہے لیکن ان کے عبادت کو ڈھایا نہیں جا سکتا ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلم ذمی بن کر رہ سکتے ہیں ان کے عبادت گاہوں میں ان کو عبادت کی اجازت ہوگی اور ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوگی یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم تو قتال گئے مفسد یہ بھی کہ ظالموں کو روکا جائے تاکہ وہ عبادت گاہوں کو ڈھانا سکے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَضِيذ بے شک اللہ قوی ہے غالب ہے یہ ایک اور انقلابی آیت ہے قرآن کی اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے اللہ تو اصمد ہے بے نیاز ہے على کلی شہین قدیرِ حرہ شہبر قدرت رکھنے والا ہے مراد ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا شافی اللہ ہے لیکن ہم دوائی کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دعا اللہ سے کرتے ہیں رازق اللہ ہے نوکری ہم کرتے ہیں کاروبار ہم کرتے ہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں دین بھی غالب اللہ کرے گا دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں جیسے دوائی کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں رس کے لئے دکان جا رہے ہیں تو عالمِ اسباب کے تحت یہ دنیا چلتی ہے اسباب کے تحت اہل ایمان یہ کام کریں گے تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے گویا تم میری مدد کر رہے وہ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ساتھ میں اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد فرمائے اور اس کا حاصل یہ ہے سورہ آل امران آیت نمبر ون سکسٹی اِن تَنصُرُكُمْ اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا آج ہم مغلوم اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو اور اس کی مدد کو چھوڑ دیا ہے جس دن ہم اس کے دین کو تھام لیں گے ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کہ وہ اپنے ان بندوں کی لازمًا مدد فرمائے گا جو اس کے دین کے لیے محنت کریں گے جد و جہد کریں گے اللہ ہمیں توفیق اطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو تھامنے والے ہوں ہم خود اس پر عمل کریں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اس کو غالبا قائم کرنے کی کوشش کریں تب ہی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تب ہی ہمارے مسائل حل ہو سکیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ لازمًا اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوی ہے غالب ہے کیونکہ ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمان مدینہ جا رہے ہیں وہاں ایک اسلامی ریاست میں قائم ہوگی اختدار بھی ملے گا تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ اختدار عطا فرمائے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک اسلامی گورنمنٹ کا منفیسٹو کیا ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے الَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں اقام الصلاح نماز قائم کریں گے وَآتَوُ الذَّكَاةَ ادا کریں گے وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نیک کاموں کا حکم دیں وَنَهُوَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبُرَائِسِ رُوْكِنگِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے اس آیتِ مبارکہ میں چار فنکشنس بیان کیے گئے ہیں اسلامی گورنمنٹ کے نماز کے نظام کو قائم کرن مراد یہ کہ باجمعات نماز کا نظام ہوگا عربابِ حکومت بھی نماز ادا کریں گے اور واقعہ دنے کہ اسلامی حکومت ہو تو جو ہمارے صدر صاحب ہوں گے جو ہمارے وزیر آزم ہوں گے جو ہمارے گورنرز ہوں گے وہی نماز کی امامت کریں گے وہی جمعے کی امامت کریں گے وہی عید کی امامت کریں گے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسی طرح نوٹ فرمائیے دوسری بات زکاة کا نظام قائم کریں گے اس پر سے زکاة کی وصولی شامل نہیں ایک پورا سوشل ویر فیر کا سسٹم ہے جس کو ڈیبلپ کرنا ہوگا حقوق و لبات کی ادائیگی کا احتمام کرنا ہوگا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فراد کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے جواب دے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیبل کی سوشل ویل فیر اور واقعتاً 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 اگر صرف زکاة کی ادائیگی ہم ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں تو ظالمانہ ٹیکسس سے ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ تو نماز کا نظام قائم کریں گے وہ زکاة ادا کریں گے میس سوشل ویل فیر کا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اسلامی حکومت ایک نظریاتی بنیاد پر قائم ہوتی اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرے گی اور اللہ کی نافرمانی کی کاموں کو روکنے کی کوشش کرے گی اس آیت کے روشنی میں آج ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھیں تو دور دور تک کوئی اس کے قریب نظر نہیں آتی اللہ اگر کہ نماز کو کہ نظام قائم ہے تو بات الگ ہے لیکن مجموعی اعتبار سے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا یہ تقاضے ہیں چار ذمہ داریاں نماز کا نظام قائم کرنا زکاة کا نظام قائم کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آج تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں مسجدوں پر پابندیے لگائے جا رہی ہیں کہیں مدرسوں پر پابندیے لگائے جا رہی ہیں کہیں برائی کی دعوتیں بقائلہ دی جا رہی ہیں یہ سارا میڈیا آج یہ خیر کی دعوت تو نہیں کر رہا شر کی دعوت دے رہا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذمہ داروں کو ہمارے حکمرانوں کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے الذین امکنناہم فی الارض وہ جن کو ہم زمین میں اختیار عطا کریں اقام الصلاة تو نماز قائم کریں وآتو الزکاة اور زکاة ادا کریں وامرو بالمعروف اور نیک کاموں کا حکم دیں ونہو عن المنکر اور برے کاموں سے روکیں وللہ عاقبت الامور اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اس کے بعد اب مشتقین کے حوالے سے خطاب شروع ہو رہا ہے وَإِيُّ كَذِّبُواْكَ فَقَدْ كَذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے جھٹلائیا نو علیہ السلام بھی قوم نے اور قوم عاد اور قوم ثمود نے وَقَوْمُ عِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ اللُوتِ اور قوم ابراہیم نے بھی اور قوم اللوت نے بھی علیہ السلام وَأَصْحَابُ مَدْيَنْ اور مَدْيَنْ والوں نے بھی جھٹلایا وَقُذِّبَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِينَ ثُمَّا أَخَذُتُهُمْ بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر میں نے انہیں پکڑا فَكَيْفَ قَانَ نَكِيرُ تو کیسا ہوا میرا انکار کا انجام یہ گویا پچھلے نافرمانوں کا انجام بیان کر کے اس وقت کے نافرمانینی مشرقین مکہ کو تنبی کی جا رہی ہے فَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَ وَهِيَ ظَالِمَا سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے حلا کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں فَهِيَ خَاوِيَتُنَ عَلَى عُرُوشِهَا تو یہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں تباہ و برباد وَبِعْرِ مُعَقْقَلَا اور کتنے ہی کوئے ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں وَقَصْرِ مَشِيط اور کتنے پختہ محل ہیں کہ کھنڈر بنے پڑے ہیں فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْضُ کہ وہ زمین میں چلتے پھٹے نہیں ہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھنے لگتے او آدانو يسمعون بِهَا یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ بِسْحَار لیکن در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُدُور بلکہ دل جو سینوں میں ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل کے اندھی ہو چکے تھے ان کی روح مر چکی تھے اس لیے اب وہ حقیقت رب بلکل نہیں آئے فرمایا وَإِسْتَعَجِرُونَكَ بِالْعَذَابِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَهُ اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُودُونَ اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن ہزار برس کی مانن ہے اسے اے لوگوں جو تم گنتے ہو یعنی اللہ کی تو پلاننگ بڑی طویل ہے قوموں کا عروج و زبال کوئی معمولی شہ تو نہیں مددیں درکار ہوتی ہیں اس میں تو یہ بہت شورٹم فریم میں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا حالانکہ اللہ کی تدبیر بہت بڑے وسیع عرصے پر محیط ہے پھیلے ہوئی ہے تو یہ جلدی نہ کریں اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَا وَالِمَا اور کتنی بستیاں ہیں میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھی ثُمَأَخَدْتُهَا پھر میں نے انہیں پکڑا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے اس کے بعد ساتھا رکوئے بے شک میں تمہارے لئے ایک خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَذْجُلُوا ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِضُقٌ كَرِيمٌ ان کے لئے بخشش ہے اور امدہ روزی ہے اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِذِينَا اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات میں کہ ہمیں عاجز کر دیں اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِينَ یہی آگو والے ہیں اس کے بعد شیطان کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِرْوَسُولٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا وَلَا نَبِيٍ اور نہ کوئی نبی إِلَّا اِذَا تَمَنَّا مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنا کی اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ تو شیطان نے ان کی تمنا میں وَسْفَسَاد ڈالا فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ بس جو شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے فَمَيُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ اپنی آیات کو اپنے فیصلوں کو مضبوط فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے مراد یہ کہ اللہ تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو اور انبیاء کو مہچا رسولوں اور انبیاء کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے دین کی دعوت پھیلے لوگ حق و قبول کریں اللہ کا دین غالب ہو اور لوگ اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کریں جبکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی یہ تمنا اور عارض پوری نہ ہو وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا تھا لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا تھا دین کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ نے فرمایا کہ جب بھی شیطان نے ایسا کیا اللہ نے شیطان کی اس روش کو ناکام کر دیا اور اللہ تعالی نے اپنی آیات کو مضبوط فرما دیا یعنی جو اللہ کی چاہت ہوتی تھی کہ حق غالب آئے ایسا ہی ہوا اور شیطان کا وار ہمیشہ ناکام رہا ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ خوب لنے رکھنے والا حکمت والا ہے لیا جعل ما یلق الشیطان فتنة للذین فی قلوبہ مرد تاکہ جو شیطان نے ڈالا یعنی وسوسہ ان لوگوں کے لئے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی جن کے دلوں میں کمزوری ہے جو واقعاً حق و قبول نہیں کر رہے ڈگمگا رہے ہیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں ان کے لئے شیطان کے وسوسے آزمائش بن جاتے ہیں والقاسیت قلوبہم اور ان کے دل سخت ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک ظالم سخت زد میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَتَاکِ جَانْ لِي وہ لوگ جن علم اتا کیا گیا اَنَّهُ الْحَقِّ مِرْوَبِّكَ کہ یہ آپ کے رب کے طرح سے حق ہے فَيُؤْمِنُ بِهِ تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ تاکہ نرم پڑ جائیں اس کے لیے ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستی کے طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائیں اب یہ اللہ تعالی نے بیان فرما دی کہ شیطان کا وار اہل ایمان پر کامیاب نہیں ہو سکتا جو ایمان قبول کر لیتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اللہ حق کے لیے ان کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے اور وہ حق پر گامزن رہتے ہیں یوں اللہ کا حق غالب آتا ہے رہا شیطان یا شیطان کے وہ ایجنٹس جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو اللہ ناکام فرما دیتا ہے وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرْيَتٍ مِّنْهُمْ اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا حَتَّى تَعْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتًا اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر آ جائے خیر سے خالی دن کا عذاب الملک يوم اِذِلِّلَّهِ اُس دن باشاحت اللہ ہی کے لیے ہے اب نوٹ فرمائیے اس کا قطعان یہ مطلب نہیں کہ یہاں دنیا میں نہیں اللہ کی باشاحت یہاں بھی اللہ ہی کی باشاحت ہے اللہ نے انسان کو عمل کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو وہ مسیوس کر کے خدایی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے سرط النازیات آیت نبت تئیس میں الفاظ ہیں فیرون کے حوالے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى اُس سے دعویٰ کیا میں تمہارا سسے بڑا رب ہوں مَعَذَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو تم اختیار کا تھوڑا سا غلط استعمال کر رہے ہو کر لو اُس دن معلوم ہو جائے گا کہ کل باشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اُس دن باشاہت اللہ ہی کے لیے ہے يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمال کیے وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے اَلَّهُمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اَلَّهُمْ تُسْحِ جَنَّةِ کا سوال کرتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابُ مُحِيمِ انہیں کے لیے ہے ذلت کا عذاب اَلَّهُمَ جِرْنَ مِنَ النَّارِ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ اس کے بعد اس سور مبارکہ کا آٹھ بار کو شروع ہو رہا ہے اس میں شہداء کی فزیرت کا بیان آیا ہے اور اہل ایمان کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے راست میں حجرت کی ثُمَّ قُتِلُوا پھر وہ شہید کر دیئے گئے اَو مَاتُو یا تبعی طور پر وہ انتقال کر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمَ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ ضرور انہیں امدہ رزق و عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الْوَعَوِقِينَ اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق و عطا فرمانے والا ہے یہ تیسری مرتبہ قرآن حکیم میں شہدہ کی فضیرت کا بیان آیا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورة البقرہ آیت 154 اور سورة عمران آیت 169 میں کہ شہدہ ان کو مردہ ماں سمجھو اللہ ہمیشہ کی زندگی ان کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے اور اس کی تمنا کرتے ہوئے اس کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے لَيُدْخِلَنَّهُمُ مُدْخَلَنْ يَرْضَوْنَهُ وَضْرُورُ انہیں ایسے مقام داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ خوب عمرکنے والا حلم والا ہے تحمل والا ہے ذالکہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ اور جس سے بدلہ لیا اتنا کے جتنا کہ اسے ستایا گیا ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ پھر اس پر زیادتی کی گئی لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُ الْغَفُورِ بے شک اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا بہت بخش دینے والا ہے یہ گویا اہل ایمان کے لیے اب اجازت جو آئی تھی اس کا ذکر یہاں دوبارہ آ گیا کہ اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں مکہ کے تیرہ برس ہاتھوں کو باندے رکھنے کا حکم تھا لیکن اب یہ انقلابی تحریک قتال کے محلے میں آ چکی ہے پہلے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے تو جنگ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تو اب ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے تاکہ دین حق غالب ہو اور انسانوں کو ظلم سے نجات مل سکے تو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرح سے اہل ایمان ذالکہ یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے جیسے اللہ رات دن کو بدلتا ہے ایسے ہی اللہ حالات کو بھی بدلتا ہے اب تک اجازت نہیں تھی اہل ایمان کو اب اجازت دے دی گئی ہے جنگ کرنے کی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ الْحَق یہ اس لیے کہ اللہی حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَا الْبَاطِلِ اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِجُ الْكَبِيرُ اور یہ کہ اللہی بلند مرتبے والا بڑا ہے تب اللہ مدد فرمائے گا اہل ایمان کی اللہ قادر ہے اس کی نشانیوں کا بیان آگیا اللہ خود الحق ہے اور اہل ایمان اسی حق کی پہربی کر رہے ہیں تو اللہ ان حق والوں کی مدد فرمائے گا اور ان کو اب غلبہ عطا فرمائے گا اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا فَتُصْبِهُ الْأَرْضُ مُقْدَرَّ تو زمین سرسبز ہو گئی اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَمید بے شک اللہ انتہائی باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا ہے لَهُ مَا فِي الصَّمَاءَ بَعْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام خوبیہ اسی کے لیے آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس کے بعد نوہ رکوی سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے قربانی کا بھی ذکر ہے مشرقین اور منکرین کے حوالے سے بھی تفسرہ کیا گیا ہے اَلَمْتَرْ عَمْنَ اللَّهَ سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اور کشتیاں اس کے حکم سے دریاں میں چلتی ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ انْتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے وہ جب چاہے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا اس سامنے رکھنے کا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی ہے جس سے تمہیں زندہ فرمایا ثُمَّ يُمِيطُكُمْ پھر وہی تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے یہ بے شمار نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے قدرت تمام اللہ کی ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے ہم نہ سکوہو وہ اسی کے مطابق عبادت کرتے ہیں فَلَا يُنَاذِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ بس چاہیے کہ وہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے طرف دعوت دیجئے اِنَّكَ لَعَلَاهُنَ مُسْنَقِيمُ بے شک آپ سیدھے راست سے پر ہیں مرادی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہر ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ نے احکامات نازل فرمائے عبادت کے طریقے عطا فرمائے ہاں مختلف شریعتوں میں فرق رہا ہے ہمارے روزے کی کیفیت میں اور یہود کے روزے کی کیفیت میں فرق تھا ہم صبح سادس سے پہلے پہلے سہری کر سکتے ہیں ان کے یہ تھا کہ رات کو سوئے روزہ شروع ہو جاتا تھا لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے مقرر فرمائے تھے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے اس میں جھگڑا نہ کریں اب طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اِنَّكَ لَعَلَاهُ دَمْ مِسْتَقِيمِ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن فِي مَا كُنْ دُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے علم تعلم کیا تم جانتے نہیں اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ کیا اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اِنَّ دَالِكَ فِي قِتَاب بے شکی کتاب میں ہے لوہِ محفوظ میں سب کچھ موجود ہے اِنَّ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شکی اللہ پر آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا عَلَمْ يُنَذِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وہ اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ اور اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے وَمَا لِلْضَالِمِينَ مِنْ نَصِير وَظَالِمِينَ کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے یعنی جن جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان کے مطالح خود بھی نہیں جانتے کتنے کمزور ابودے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پرستش کر رہے ہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تَعْعِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو آپ کافروں کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیں گے رات ہے کہ اللہ حق بیان کرتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور کئی شرک کے بات ہو نا فرمانے کے کام ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے آج بھی قرآن کی دعوت عام ہو رہی ہے سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اگر بیان ہو تو ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے اور نا فرمانی کے کام ہو تو اس وقت ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے اللہ اپنی کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے اور نا فرمانی کے کام اس سے بچنے کی توقیق عطا فرمائے یکادون یستون باللدین یتلون علیہم آیاتینا غریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں ہر دور میں اللہ والوں کی مخالفت اس حد تک ہوئی ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بتر شہ انار وہ جہانم کی آگ ہے وعدہ اللہ اللہذین کفرو اس کا اللہ نے کفر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے و بیس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے یہ ہر دور کے لئے اللہ کی طرح سے وارننگ ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ناروا سلو کریں گے مٹانے کی کوشش کریں گے اسے اس کی دعوت کو روکنے کی کوشش کریں گے اس کے حکامات کم اداک اڑائیں گے اس کی کتاب سے احراز کریں گے اگنور کریں گے جہنم کی آگ ایسے لوگوں کے لئے تیار ہے اللہمہ جرنا من النار اے اللہمہ آگ کے عذاب سے محفوظ فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم